پوچھو زمانے سے کیا ہماری کہانی ہے ہماری تو پہچان یہی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں مانی مکیتی کی آدھنی شکچک گنج ایوانگ میرے پیارے دیش واسیو ایوانگ پی جمیترو اور سباہ میں اپستی سب سے پہلے میں اپنے پنانچاری جی مہدے کا جن سے آباری ہوں جن کی وجہ سے میں آج یہاں پر کھڑا ہوں تو آئیے آپ سب کو سوٹنطلطہ دیوش کی ہاردک شکامنہ ہے ہاردک ابھی نندل آج ہم سب یہاں بھارت کے چھیتر میں سوٹنطلطہ دیوش کا جشن منانے اور ہمارے سوٹنطلطہ سینانیوں کو سردہ جلی بیلے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اپنے پڑانوں کی آہوتی دے دی ہم غلام ہونے کا درد نہیں سمجھ سکتے ہم شانتی سے رہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری آزادی کے لیے خود کو بلیدان کر دیا ماتمہ غاندی، سباہ چندروہ، شہید اشواکوزاخہ، فضلح خیر آبادی کئی ان لوگ ہیں جو ہمارے دیش کو بلیدان شاصل سے مختل کرنے کے لیے اپنا پورا جیول سمرپت کر دیا تو آئیے آزادی کے بعد کے اپنی اپلتیوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوٹنطلطہ دیوش کے بعد بھارت نے پرتی ایک ویسٹ کو پرتی ایک ویسٹی کو ووٹ دینے کا عدھکار دیا انہیں سو اکیون میں ریلوے نیٹورک کا راشتری اکرن کیا گیا تھا جب پورے وشوکے سب سے بڑے نیٹورکوں میں سے ایک ہے اسی انہیں سو اکیون میں بھارت میں پہلا عام چناؤ ہوا جس میں پنڈی چواہ لال لہرو بھارت کے پراثم پردھان منطری بنے بھارت نے انہیں سو تیاسی میں اپنا پہلا وشوکب جیتا ہے اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں اولمپک کھیلوں میں اپنا سو نپدک جیتا ہے ان اپلدیوں کو دیکھ کر اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھارت آگے اور آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے آج ہمیں سکھا کے عدھکار بولنے کے عدھکار کی سو تندر ہتا ہے پچھلے ستر ورسوں میں ہمارا دیش تقنیقی میں سین میں ویگیان میں ہر چھیتر میں آگے بڑھا ہے پڑھن کو اگر آج بھی وہ پیچھے کھڑا ہے تو اپنی مان سکھتا کے ناتے پچھلے ستر ورسوں سے جو روڑی وادی پڑھن پڑھا چلی آ رہی تھی آج بھی ہم اس سے پیشہ نہیں چھڑا پا رہے ہیں میں ان درم کے ٹھکے لاروں کے پڑھتی چونٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ نفرت بھولی ہے نہ پالو اسے یہ نفرت بھولی ہے نہ پالو اسے دلوں میں خلش ہے نکالو اسے نہ تیرا نہ میرا